بولی وڈ کی کامیاب ترین ادھاکارہ پریانکا چوپڑا نے دہشت گردی سے متعلق بھارت کا مکروہ چہرہ بے نکاب کیا تو بھارتی تل ملا اٹھے اور انہوں نے توفان کھڑا کر دیا تفصیلات کے مطابق بھارتی فلموں میں شاندار ادھاکاری دکھانے کے بعد بولی وڈ انڈسٹری میں جگہ بنانے والی پریانکا چوپڑا امریکی ٹی وی شو کوانٹیکو کے ذریعے بھی صلاحیتوں کا لوہا منواری ہیں جس کی تازہ قسم نے بھارتیوں کو بھڑکا کے رکھ دیا ٹی وی شو کی تازہ قسم میں ایک ایسا منظر دکھایا گیا کہ نیو جارک کے علاقے میں انہیٹن میں کچھ بھارتی حملہ کرتے ہیں اور ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پر آئید کیا جائے پریانکا نے بھارت کا اصلی چہرہ بے نکاب کیا تو انڈین شہری اور خصوصا ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر شدید احتجاج کرتے ہوئے پروگرام کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہندو امریکن نامی ٹویٹر سے پیغام شیئر کیا گیا کہ پریانکا نے اس حرکت کے ذریعے ہندو پر بہت زیادہ سنگین حملہ کیا ہے اور خاص طور پر ان ہندو کو نشانہ بنایا جو امریکہ میں مقیم ہیں ایسے پروگراموں کا مکمل بائیکارٹ کرنا چاہیے روزی نامی صارف نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پریانکا کو کس طرح کانٹی کو کا مرکزی کردار دیا گیا یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے بولی وڈ میں کس طریقے سے کام کر کے اپنی جگہ بنائی سوشل میڈیا پر ادھاکارہ پریانکا چوپڑا کے نام سے ہیش ٹیک چلایا گیا جو اب تک ٹرینگنڈنگ پر موجود ہے یاد رہے کہ پریانکا چوپڑا کو اسماجی رابطوں کی دنیا میں مقبول شخصیت سنجا جاتا ہے اس لیے وہ کنگ خان اور دبنگ خان جیسے سینئر اور باصلائیت ادھاکاروں کے مقابل نظر آتی ہیں اسی طرح برطانوی جریدے فور بیز میگزین میں بولی وڈ ادھاکارہ پریانکا چوپڑا کے نام زیادہ کمانے والے ادھاکاروں کے فیریس میں آٹھ میں نمبر جبکہ جرنی سے شائع ہونے والی سو باسر خواتین کی فیریس میں ان کا ستانویوہ نمبر ہے